بسم اللہ الرحمن الرحیم دو موٹسائکلوں اور ٹرک میں تصادم کے دوران سکول کی طلبہ دو سگی بہنیں پانچ سالہ آئیشہ چھ سالہ مہم جان بھاک ہو گئی جبکہ آٹھ سالہ مریم شدید زخمی ہو گئی جبکہ ایک طلبہ موجزانہ طور پر محفوظ رہی سکول طلبہ چھٹی او اوقات میں موٹسائکل پر گھر واپس جا رہی تھی کہ مخالف سمت سے آنے والی موٹسائکل سے ٹکرا گئی موٹسائکلوں کے تصادم سے سکول کی طلبہ ٹرک کے نیچے آ گئی مال بردار ٹرک نے طلبہ کو کجل دیا جس کے وجہ سے سکول طلبہ دو سگی بہنیں آئیشہ اور مہم موقع پر ہی دم توڑ گئی جبکہ مریم کو شدید سخمی حالت میں ڈی ایچ کیو قصور منتقل کر دیا گیا امیان محمود آپ تک نیوز منجی اسمانوالا رکھ کرتے ہیں قصور کی جانب سبائی وزیر زرار پنجاب پیر سید حسین جہانیہ گردیزی کی قصور میں آمد نمبر داران اسوسییشن پنجاب کے عہدداروں سے حلف لیا اور نمبر دار اسوسییشن کے دفتر کا سنگے بنیاد بھی رکھا تفصیلات دیکھتے ہیں میاں نواز کریمی کی اس ریپورٹ میں سبائی وزیر زرار پنجاب پیر سید حسین جہانیہ گردیزی نے نمبر داران اسوسییشن پنجاب کے عہدداروں سے حلف لیا اور اسوسییشن کے دفتر کا سنگے بنیاد بھی رکھا انہوں نے کہا کہ نمبرداران ایسوسیشن پنجاب ریجسٹر ہو چکی ہے اس کا نشان کوئی اور تنظیم استعمال نہیں کرے گی نمبرداران کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے نمبرداران کے کردار کو مسائلی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیا جا رہے ہیں نمبرداری کو مزید مستحکم کیا جا رہا ہے زراد میں نمبرداری کا قلید دی کردار ہے محکمہ زراد کی ٹیمیں دہاتوں میں نمبرداران کے ڈیروں پر جا کر کاشتکاروں کو اگاہی دیں گی زراد پاکستان کی معاشیت میں ریڈ کی ہڈی کی حسیت رکھتی ہے زرائی پیداوار میں اضافے کے لیے نمبرداران اپنا برپور کردار ادا کریں تاکہ سلاب سے ہونے والے نقصان کا اضالہ کیا جا سکے نمبرداری کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے جدید ایپ بنائی جا رہی ہے زلہ کی سطح پر تمام کمیٹیوں میں نمبرداران کو مناسب نمائندگی دی جائے گی جس سے نمبرداران ایک کارامد فورس کے طور پر ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے میاں نواز کریمی آپ تک نیوز کسور کسور سے ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈی ایس پی سٹی سرکل یکوب عوان کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانا بیڈویزن ڈاکٹر زلفکار کی برپور کاروائی شہر میں منشیات کا مکرو دندہ کرنے والا گینگ گرفتار کر لیا گیا تفصیلات آپ تک نیوز کی اس ریپورٹ میں ڈی پیو کسور کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے کسور پولیس کی جرائن پیشہ افراد کے خلاف کاروائییں جاری اسی طرح ڈی ایس پی سٹی یکیوب عوان کی نگلانی میں تھانا بیڈویزن پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے شہر میں منشیات کی فروہت کا مکرو دندہ کرنے والے گروہ کے تین ارکان گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضہ سے ساڑھے چار کیلو گرام چرس برامت کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کا لیے گئے ہیں ڈی ایس پی سٹی یکیوب عوان نے بتایا کہ ملزمان تارک مصطفیٰ اور امجد شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات فروہت کرتے تھے خفیہ اطلاع پر یہ کاروائی کی گئی انہوں نے کہا کہ منشیات جیسی لانت سے شہر کو محفوظ بنانے کا مشن جاری رہے گا اور یہ مشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بلے شاہ کی نگلی سے منشیات فروہت کرنے والوں کا نام و نشان تک میٹ نہیں جاتا خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے پنجاب کالج میں ڈپٹی کمیشنر جنگ ارشد بھٹی نے سکول کے طلبہ کے درمیان تراکی مقابلے کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جسے بچوں کے والدین اور علاقہ معززین نے خوبصراہا اس حوالے سے دیکھتے ہیں جنگ سے سلیم حاشمی کی یہ ریپورٹ چناب کالج جنگ میں تراکی کی دلچس مقابلات کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ٹیپٹی کمیشنر جنگ محمد ارشد بھٹی نے تقریب میں بطور مہمانے خصوصی شرکت کی تراکی کے مقابلے میں زلہ بھر کے مختلف سکولوں کے بچوں نے حصہ لیا ٹیپٹی کمیشنر جنگ نے اپنے نگرانی میں اوپن میریٹ پر بچوں میں تراکی کے مقابلاتات منقض کروائے تراکی کے دلچس مقابلے میں اول دوئیم اور سوئیم آنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ایسے مقابلوں کے انعقاد سے بچوں میں جسمائی نشو نماغ کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی صلیتوں میں بھی اصافہ کیا جا سکتا ہے ٹیپٹی کمیشنر جنگ کا ایسے مقابلوں کے انعقاد پر لکھ بھر کے معززین اور بچوں کے والدین نے خراجی تحسین پیش کیا سلیم حاشمی آپ تک نیو جنگ رکھ کرتے ہیں کسور کی جانب ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کسور کیسر نظیر بٹ اور سیول جج کسور عمران عابد نے جیل سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل کسور کا دورہ کیا جیل انتظامات کو تسلی بخش قرار دیتے ہوئے سپریٹینڈنڈ جیل غلام سرور سمرہ کی کارکردگی کو خوبصراہا اس حوالے سے ریپورٹ کریں گے زاکر حسین خان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کسور کیسر نظیر بٹ اور سیول جج کسور عمران عابد نے جیل سیکیورٹی اور انتظامی امور کا جائزہ لینے کے لیے ڈسٹرکٹ جیل کسور کا دورہ کیا سپریٹینڈ جیل غلام سرور سمرہ کے ہمرا ڈپٹی سپریٹینڈ ملک سرفراد احمد اندرون جیل خواتین وارد نومر اسیران کی بارک، ہسپال اور کچن اسیران کا وزٹ کیا کچن اسیران پر کھانے کے میار اور مقدار کو چیک کیا اور قیدی حوالاتی بات کا تفصیلی معاینہ کیا قیدیوں اور حوالاتیوں سے ان کے مسائل دریافت دیئے جیل میں مقید معمولی جرائم ملوث ایک حوالاتی اسیر کو ذاتی مچلکہ پر فورا ریا کرنے اور قابل زمانت جرائم ملوث حوالاتی اسیران کی زمانت ارسال کرنے کا حکم صادف فرمایا دورانے ویزر تمام افیصل کو محکمانہ ذابطوں کا مردے نظر رکھتے ہوئے پایا گیا دیسٹرک انشیشن جاج کیسر نظیر بارڈ اور سیول جاج عمران آبد نے جیل سکیورٹی صاحف سسرائی اور دیگر انظامی حمولی پر اتمنان کا اظہار کیا زاکر حسین خان آپ تک نیوز قصور خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے تھانہ صدر کے علاقہ صوفی موڈ پر ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ برامت کرنے کے لیے جانے والی پولیس پارٹی کو مضاحمت کا سامنا دورانے مضاحمت ان چار چوکی مخیانہ ایسا ہی اویس مظہر سمیت تین پولیس اہلکار شدید صفمی تفصیلات سلیم حاشمی کی اس ریپورٹ میں پولیس ذرائع کے مطابق اسلح سے لیس ملزمان کی تلاہ ملنے پر پولیس کے پہنچتہ ہی پچیس نوجوانوں نے دنڈے سورتوں سے ان پر حملہ کر دیا دورانے مضاحمت ملزمان نے پولیس پر فائرنگ بھی کی جس کے نتیجے میں پولیس کے نوجوان زخمی ہو گئے زخمی ہونے والے ملازمین کو تیبی امداد کے لیے ڈی ایچ کی ہسپتال جنگ منتقل کر دیا گیا ڈی پیو جنگ محمد راشد ہدایت زخمی اہلکاروں کے عیادت کے لیے ہسپتال پہنچ گئے ڈی پیو نے میڈیا کو بتایا کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیموں کے چھاپے جاری ہیں ملزمان جلدی قانون کی گرفت میں ہو گئے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے تمام وسائل بروئے کر لائے جائے گے اور کسی کو بھی غیر قانونی کام کی اجازت نہیں دی جائے گی سلیم حاشمی آپ تک نیوز جنگ رکھ کرتے ہیں کسور کی جانے اے ایس بی ازر جوید کی سربراہی میں تھانا تھے شخم پولیس کی کاروائی ڈکیٹ گینگ کے پانچ ارکان گرفتار کر کے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا پولیس ذرائع کے مطابق ڈکیٹی اور رہزنی کی وارداتوں میں ملوث پرویز عرف لمبو ڈکیٹ گینگ کے پانچ ارکان گرفتار کیے گئے جن کے قبضہ سے تین موٹر سائیکلیں ایک لاکھ رپے نگتی اور نجائز اسلحہ برامت کیا گیا دورانے تفتیش ملزمان سے شخم اور اس کے گردنواں میں متعدد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے ڈی پیو صحیب اشرف نے تھانا شخم پولیس کو شاباش دی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں منڈی عثمان والا سے منڈی عثمان والا میں نہری پانی کی انوکھی چوری محکمہ کی ملی بھگت یا زمینداروں کی سینہ زوری زمینداروں نے نہری پانی کی چوری کا ایک اور نیا انداز تلاش کر لیا تفصیلات سے اگاہ کریں گے عمران محمود کسی غریب کو مجبوری اور فاقہ کشی کے حالات میں چوری کرنا تو سنا تھا مگر کروڑ روپے کی جائداد رکھنے والے زمینداروں کی فصلوں کو سراب کرنے کے لیے پانی کی چوری کرنا یہ ایک آجیب سی بات ہے ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے عثمان والا کے نواہی گاؤں خالیجی جاگیر میں جہاں پر راجبہ لوئر گنجا میں پانی چوری کرنا معمول بن چکا ہے زمینداروں نے پانی چوری کرنے کے نت نئے انداز اختیار کر لیے ہیں راجبہ میں پانی کی روانی کو رو کر راجبہ میں چھاپ رگا کر پانی کی چوری کر کے فصلوں کو سراب گیا جا رہا ہے بریکس اس کے محکمہ انہار نے اگاہی کے باوجود اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہے اور یہ سلسلہ ایک مدد سے قائم ہے اسے محکمہ کی غفلت یا پھر ملی بگت بھی کہا جا سکتا ہے بڑے زمینداروں کا پانی چوری کرنا چھوٹے زمینداروں کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک کرنے کے مترادف ہے اگر ڈیپٹی کمیشنر قصور نے اس پر نوٹس نہ لیا تو پانی چوری کرنے کا سلسلہ دان تھمنے کے بجائے بڑھنا شروع ہو جائے گا عمران محمود آپ تک نیوز مندیو اسمانوالا خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے ایس ای وابڑا قصور اسغل سکھیرہ اور ایکسین کوٹ رادا کشن کی خصوصی ہدایت پر سٹیو لیسکو سبڈویزن راجہ جنگ نے ٹاسک فورس کے حمرہ بجلی چوروں کے خلاف کرین اوپریشن کر کے درجنوں بجلی چوروں کو پکڑ کر تھانہ راجہ جنگ میں مقدمات درج کروا دیئے تفصیلات مہر محمد نوید احمد کی اس ریپورٹ میں جی بالکل سٹیو لیسکو سبڈویزن راجہ جنگ محمد ریاض نے اپنی ٹیم ایلیس محمد افضل ایلیس نواز احمد چیکنگ ٹیم انچارنج مقبول احمد حافظ یونس ایم آئی اویس بٹی روہ ست محمد شرافص میں دیگر ملازم ان کے ساتھ ٹاسک فورس کی حمرہ بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ اپریشن کرتے ہوئے درجنوں بجلی چوروں کو بجلی چوری کرتے ہوئے پکڑ لیا اس ڈیو لیسکو سبڈویزن راجہ جنگ محمد ریاض نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پکڑے گا بجلی چور مین لینوں سے بجلی چوری کر کے محکمہ کو لاکھ روپے کا نقصان پچا رہے تھے بجلی چوروں کے ساتھ کسی قسم کی رائط نہیں کی جائے گی مزید کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف کاروائیاں ایسی قصور اور ایکسین کوڈ رادا کچن جمال احمد کی خصوصی حدیت پر کی جا رہی ہیں اور بجلی چوروں کے خاتمے تک جاری رہے گی پکڑے گا بجلی چوروں کو ٹاسپورس نے موقع پر گرفتار کر لے اور تھانا رجے جگہ میں ایف آئی آر درج کر کے حوالات میں بند کر دیا گیا کیامرا ٹیم کے ساتھ مہر محمد نوید احمد آپ تک نیوز آج تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آپ تک نیوز